جو شخص شبِ قدر میں سورِ قدر یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدْرِ اس سورت کو سات مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے وہ ستر ہزار فرشتے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں، انتیسویں یہ جو راتے ہیں اس میں سات مرتبہ سورِ قدر کو ضرور پڑھیں اور بھی عمل کریں لیکن اس کو بھی پڑھیں اور جو شخص پورا کلمہ تیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ پڑھے تو پہلی مرتبہ پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب دوسری مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور تیسری مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرماتا ہے تو سب مل کر پڑھئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی ہمیشہ بے قدر کی برکتی ہیتا فرمائے ہمارے دعا کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ